بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں جمیل آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل اچھا جی یہ عریب اور مویشی منڈی ایک قریب ملک رضمت صاحب کا ڈیرہ ہے یہ ڈیرہ ہے جی جی دیکھیں کئی دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں تو کچھ سوال ملک صاحب سے بلکہ ایک ہی سوال کا جواب لینا ہے باقی اور دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مال ان کا یہ بیٹھا ہوئے ہے ہم نے خود نہیں اٹھایا تو اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ میں یقین کرے سوچتا ہوں اللہ تعالی جب مربانی کرنے پہ آئے تو اتنے سیکھڑوں لوگ جو ہے نا میسج کرتے ہیں کال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں کے جنوار ٹھیک ہوئے ہیں اور یہ سب آپ کی کابشوں کا نتیجہ ہے تو اللہ تعالی یہ آپ کا جاریہ قبول کرے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالی ازیم دے تو باکسوس کا ذریعہ بنا دے تو یہ سب آپ کی میند اور آپ کو کریٹڈ جاتا ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ بھی اس ٹیم کا ایسے ہیں بس آپ آتے ہیں تو پھر ہم تو ادھر ہی ہے اللہ جی بات تو یہ ہے تو یہ آپ کا اس نظر ہے تو برحال جی یہ ایک سوال ہوتا ہے اکثر جو مجھے خیر اتنی اس بارے میں سمجھ نہیں ہے لیکن آپ زیادہ روشنی دعا سکتے ہیں بادی اور زیر باد جنوروں کی بیماری ہے تو اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے آپ کو بھی میسج آتے ہیں مجھے بھی آتے ہیں کامرز میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا ملک صاحب سے پوچھیں گے پہلے تو یہ بتائیں یہ ہے کیا چیز ہے پھر یہ ہوتی کیوں ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیں ماشاءاللہ جمیل بھئی آپ نے بہت پیاری بات کی ہے ایسے اب چونکہ سیزن ایسا چل رہا ہے کہ بہت شمار میسج آتے ہیں اور کالز آتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں دیکھیں اگر کوئی سب سے پہلی اس کی نشانی میں آپ کو بتاؤں نا ٹھہرے ایک جنور کو ویسے اٹھاتے ہیں گائے یا بینس جی جی اس کا یہ تھنوں کا سوچ جانا ٹھیک ہوگئے حیوانے کا سوچ جانا سروح ہو جانا سروح ہو جانا یہ اگلی جو یہ جالر ہے جی 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 جسے ہم کولی بھی کہتے ہیں اس کا سوچ جانا سوچ جانا ٹھیک ہے جی اور اکثر مڑیوں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے خانہ کم کر جانا ٹھیک جی جی اور یہ ساری اس طرح کی جو علامات پائی جائیں تو یہ بادی یا زرباد اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب مسئلہ یہ ہے یہ اتاکس وجہ سے ہے جمیل بھے چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں مکعی کی فصل کا ہے کہ لمبا سکریورٹ چلتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی پہلی وجہ تسلسل کے ساتھ آپ یہ چاہے خوشک مکعی ہو یہ ذرا آپ دکھائیں بھائیوں کو ٹھیک ہے جی یا اگر آپ کیمرہ دکھا سکے تو سامنے وہ پیچھے جی بلکل جی کسی طرح ہی ہے وہ پیچھے یا مکعی کھڑی تازہ مکعی جو لگی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی چارے کی صورت میں مکعی ہو چاہے خوشک ہے یا سبز ہے ٹھیک ہے یا یہ دلیہ کی صورت میں ہو جی اس کا تسلسل سے استعمال جنوار کو بادی یا زرباد کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی نمبر دو جو لوگ ٹکڑے یا روٹیاں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہوگی سلسل کے ساتھ اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے جو بھائی یہ استعمال کر رہے ہیں ٹکڑے یا روٹیاں تو بھگو دیتے ہیں تو رات کو بھگو دیں صبح ان کا پانی جو ہے نا زیادہ کر دیں ٹھیک ہوگی اور پھر استعمال کریں ٹھیک ہوگی اور اگر وہ بھی پانی استعمال کریں تو اس سے بھی یہ بادی یا زرباد دیجئے ہو سکتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی بیش مار گائے بینسوں دونوں کو ہوتا ہے بینسوں کو زیادہ ہوتا ہے گائے کو بھی ہوتا ہے چھوٹ بکری وغیرہ کو تو نہیں ہوتا ہوتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے یہ ایک وجہ آپ کو سمجھا گئی کہ مکہی یہ ٹکڑے تسلسل سے ان کا استعمال کیا بیماری ہے اور جمیل بھائی علاج کا تو قدرت نے ایک چیز ہمارے علاقے میں بلکہ پورے پنجاب میں میں نے دیکھا ہے یہ میں صبح سپیشل گیا تھا یہ میں لے کے آئے ہوں جنوروں کے لیے یہ جگہ جگہ دستیاب ہوگا یہ سوکے کھنڈر یہ دریائے دوڑ ہے ہمارے پاس یا ایسے ویران علاقوں میں ریتلی علاقے میں بھی ہمارے پاڑوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے اک اگر یہ دستیاب ہے تو یہ ایک پاؤ یہ آپ قریب سے دیکھ لیں یہ جیز ہے یہ چوڑا پتہ ہوتا ہے چوڑا پتہ ہے شکر کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کسی کو سامپ یا کیڑا کوئی اس طرح سے ڈانچتے ہیں اس کو بھی یہ استعمال کرواتے ہیں بارحل یہ اگر آپ کے قریب دستیاب ہے تو ایک پاؤ پتے روزانہ ایک جنوار کو کھلائیں کھلائیں اور تین دن تک یا چار دن تک انشاءاللہ وہ بادی زرباد ختم ہو جائے گا اب ایک آدمی شہر میں بیٹھا ہے وہ اس کو ڈونڈ نہیں سکتا یا اس کو ملتا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تین چیزیں لے آئیں ٹھیک یویل بھائی یہ آپ کا کیمرہ ضرور یہ دیکھیں یہ دڑا مركا ٹھیک ہو گا دڑا مركی ٹھیک ہوں موٹی موٹی اسی Forest مہارے ضرور نerkle آدھا پاؤے موڈازہ یہ لنےہی ہے آدھا پاؤے ہو گی آدھا پاؤے کالی جری ٹھیک ہے کالی جری آدھا پاؤ آدھا پاؤ اور یہ کوڑ تمبا ہے یہ ست ملے گا بلکل سکتا اور ایسے سراشرام ہیں یہ بھی عدب ہو یہ بھی عدب ہو سرام میں بھی مل جاتا ہے پنسائی سے بھی مل جاتا ہے مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب مختلف علاقوں میں اس کا مختلف نام ہوگا لیکن جی آپ دیکھیں بس کوڑتنبا کہتے ہیں جی کوڑتنبا ٹھیک ہے جی تو یہ عدد اپاو لے لیں ٹھیک ہوگی ان سارے ان تینوں کو ایک جگہ پیس لیں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے جی پیس کے اس کو مکس کر لیں اور تین دن کی یہ خوراک بنا لیں ٹھیک اخبار میں لپیٹ کے روزانہ رات کو ایک خوراک جنوار کو کھلا دیں انشاءاللہ یہ بادی اس آدھا آدھا پاؤ یہ آدھا ڈیڑھ کلو بن جائے گی تقریبا ڈیڑھ پاؤ بن جائے گی اور یہ تقریبا تین دن کے لیے خوراک تقسیم کر لیں یہ تقریبا آدھا پاؤ روزانہ آ جائے گی جنوار کو ٹھیک ہے جی پورے دن میں کسی وقت دے دیں رات کو دیں زیادہ بہتر تاکہ رات کو پھر جنوار کو پانی نہیں دینا پڑتا نا بہت اچھی بار ٹھیک ہے جی رات کو کھلا دیں اخبار میں لپیٹ کے پانی میں بھگو ہو کے پلا دیں پھر بھی ٹھیک جس طرح آپ کو آسانی ہو ٹھیک تو بعض جنوار موں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کھلانا مشکل ہوتا ہے تو نلے میں پانی ڈال کے اس کو بھگو ہو کے یہ پلا سکتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سرسوں کے تیل میں بھی مکس کر کے اس کو پلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ زرباد اور بادی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے لیے میرے لیے دعا کر دیں تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے جی تو بہت شکریہ جی تو یہ پھر میں آپ کو بتا دوں یہ پتے دیکھ لیں ٹھیک ہے ملک صاحب آپ کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے لائے تھے یہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیں جی اور تمہ اس کو بولتے ہیں کلزیری اس کو بولتے ہیں اور یہ دڑا مرج ٹھیک ہے تو یہ سب آپ نے دیکھ لی ہے ملک صاحب کا بھی شکریہ آپ کو دیکھنے کا بھی شکریہ ایسی مزید مفید معلومات آپ تک میں اور ملک صاحب اور ہمارے چینل سے پہنچتی رہے گی ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھی گا ٹھیک ہے ملک صاحب جی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ